خوش آمدید ویورز اسلام علیکم آج میں آپ کو رمضان کے بہت ہی مزیدار پکوڑوں کی ریسیپی بتا رہی ہوں جن کے بغیر رمضان میں رہنا ناممکن ہے جس کے لیے میں نے لیا ہے دو کپ جس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے جو کہ میں نے چھان لیا ہے ڈیڑھ عدد پیاز لی ہے میں نے درمیانی اس کو بارک چوپ کر لیا ہے سبزی آپ کے گھر میں جو بھی موجود ہو یہاں میں نے کیبیج لیے بندگو بھی اس کو کٹ لیا ہے میں نے بارک ہری مرچیں چار سے پانچ عدد کٹی ہوئی لال مرچ نامک حجب زائکا اور زیرا مسئلہ ہوا یا اس کو آپ کو چلنے تھوڑا سا ان تمام چیزوں کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اور یہ تھوڑی سی اجوائن ہے جو کہ میں نے ڈریش کی بھی ہے اس کو ایک چھوٹکی ڈالیں گے بس ہم خوشبو کے لیے میں سب چیزیں ڈائریکٹ مکس کر کے اور بے سنگھول لیتی ہوں اس کے اندر لمس وغیرہ گھٹلیاں کچھ بھی نہیں بنتی ایک کپ میں نے پانی لیا ہے جس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کروں گی اب آپ یہ دیکھئے بیٹر میں کس طریقے کا بناؤں گی پھر اس کے مزہدار سے پکوڑے بنیں گے جن کو میں نے جو آپ کو چٹنی سے یہ لکھ دیا ہے اس چٹنی کے ساتھ آپ کھائیں گے بہت مزے کا لگے گا انشاءاللہ آپ کو یہ دیکھئے سب چیزیں میں نے مکس کر لیے اب اس کے جو بیٹر ہے اس کے اندر کوئی آپ کو گھٹلی یا لیم سوہرہ نظر نہیں آ رہا ہوگا اور یہ تقریباً اتنا پتلا ہونا چاہیے کہ ڈالنے میں ایزی رہے اور جتنا آپ بے سنگھو ہاتھ سے گھولیں گے اتنے ہی آپ کے اچھے پکوڑے مزہدار پکوڑے بنیں گے جتنا بے سنگھو ہم یک جان کرتے ہیں اتنے ہی پکوڑے اچھے بنتے ہیں اور تیل اس میں سب سے مزے کی بات ہے تیل اس کے اندر کم جذب ہوتا ہے آگے اب ہم کو تلہ سکھاتے ہیں ایک دفعہ دیکھ لیجئے اس کو کہ اس طریقے کا بیسن کا پیسٹ جو ہے وہ ہم نے بیٹر تیار کیا ہے اب یہ پکوڑے جو میں نے بیسن گھولا تھا اب ہمیں پکوڑے تیار کرنے جا رہی ہیں یہ بہت لازید بنیں گے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اس کو یہ میں نے بندگوڑی کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ بنا ہے جس طرح سے نورمل ہمارے پکوڑے بنتے ہیں اس کو اسی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ کھائیے انتہائی درجے کے آپ کو ہونے کے لئے گا یہ دیکھئی وہ لگ ہونے جا رہے ہیں جی وی وی ورز دیکھئے یہ مزہدار اور کرسپی سے پکوڑے ہمارے تیار ہیں کیچپ اور چٹنی کے ساتھ آپ ان کو کھائیے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ اور میری سوٹیو کو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اب یہ میری پاس سرونگ پلیٹس نہیں ہیں ہم لوگ گھر شیفٹنگ میں ہیں تو میں آپ کو اسی لئے اس طریقے سے منع کر دکھا دیں ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے